دوست مسکراتے ہوئے آنا روتے ہوئے نہ آنا کیونکہ اس وقت یار کے آنسو پوچھنے کے لئے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے اس وقت یار تو مجھے دیکھ سکے گا میں نہیں دیکھ سکوں زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب مرنے کے بعد تو دشمن بھی چہرہ دیکھنے آ جاتے ہیں غازی کا کسی مشرق سے مقابلہ ہوا کافی دیر تک لڑائی میں مصروف رہے جدال و قتال میں مصروف رہے نماز کا وقت آیا غازی نے کہا مشرق مجھے تھوڑی دیر کے لئے محلت دو میں اللہ کو سجدہ کرنوں اللہ کے حضور جھکلوں میں نماز پرنوں مشرق نے اسے تھوڑی دیر کے لئے محلت دی مشرق تلوار اٹھا کے ایک سائٹ بھی بیٹھ گیا غازی نماز پہنے لگا اللہ کی حضور جھکنے لگا اس نے قیام کیا رکو کیا سجدہ کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے اتنے میں مشرق کی پوچھا پارٹ کا وقت آیا میں بھی پوچھا کر لو میں بھی عبادت کر لو غازی نے مسلمان نے اسے محلت دے اب وہ پوچھا پارٹ میں مصروف ہو گیا عبادت میں مصروف ہو گیا اتنے میں شیطان آیا غازی کو کہنے لگا وقت آ گیا ہے کامیابی کا وقت آ گیا ہے نسرت کا اٹھو تلوار اٹھاؤ یہ عبادت میں مصروف ہے پوچھا پارٹ میں مصروف ہے اس کا کام تمام کر دو اس کا سر تن سے چھدا کر دو اس کا سر اُڑا دو کامیاب ہو جاؤ غازی بن کے نکلو عبادت کی حالت میں اسے مت مرنا اگر ایسا کرو گے تو تم ہار جاؤ گے مشرق جیت جائے گا ایسا کرنے میں تمہاری کامیابی نہیں ناکامی ہے شیطان کی بات مت مرنا عبادت کے دوران اسے کچھ بھی نہ کہنا اس لیے کہ نماز کے دوران اس نے بھی تجھے کچھ نہیں کہا غازی نے شیطان کے مو پر لانت ماری مشرق جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا پوچھا پار سے فارغ ہوا پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے کافی دیر تک لڑائی چلتی رہی اتنے میں مشرق کو غازی کی تلوار کی چھوٹی سی نوک لگی اسے چوٹ لگی زمین پر گیرا گرتے ہی اس نے کہا پانی دو اس نے کہا پانی دو مسلمان نے اپنی تلوار پھینک دی غازی نے اپنی تلوار پھینک دی دوڑ کر گیا پانی لے کر آیا مشرق کو پانی پلانے لگا جب مشرق نے پانی پیا غازی کو ٹک کر دیکھ کے کہنے لگا غازی تیرا تو حق تھا تُو مجھے ترسا ترسا کے مارتا تُو مجھے پیاسا مارتا تُو مجھے بھوکا مرتا مجھے زلیل و خوار کر کے مارتا تیرا مقصد ہی مجھے مارنا ہے اور میرے مارنے میں ہی تیری کامیابی ہے تُو الٹا مجھے پانی پلا رہا ہے تُو الٹا مجھے تھنڈا پانی پلا رہا ہے غازی نے آگے جو جواب دیا مشرق کی زندگی بدل کے رکھ دی غازی نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا تُو جہے مارنے میں مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب تُو جہے پانی دینے میں ملے گا تُو جہے مارنے میں میری کامیابی نہیں ہے جتنی تُو جہے پانی دینے میں میری کامیابی جتنی تیری پیاس بجھانے میں میری کامیابی میرے نبی نے فرمایا تھا اتنا ثواب تُو جہے مارنے میں مجھے نہیں ملے گا جتنا ثواب تُو جہے پانی پلانے میں ملے گا پڑھا دو تو بھی سچا ہے تیرے نبی بھی سچا ہے تیرے نبی کا دین بھی سچا تیرے نبی کا بیان بھی سچا تیرے نبی کا فرمان بھی سچا اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جو نبی کافروں کا اتنا خیال رکھتا ہے جو نبی مشرقوں کا اتنا احساس کرتا ہے وہ نبی اپنوں کی اتنا احساس کرتا ہو جو دین کافروں کا اتنا احساس کرتا ہے وہ دین اپنوں کی اتنا احساس کرتا ہو صاحب دین اتنا تلوانوں سے نہیں پھیلا جتنا احساس سے پھیلا ہے ایسے ہی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر کے شادی کر کے عورت کو گھر لے کے آئے جیسے ہی عورت گھر آئی عورت نے سارے گھر کو چہنم کے گھروں میں سے گھرہ بنا دیا گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دینے لگا رحمت کے فرشتے روٹ گئے اس بدبخت عورت کے آنے سے رزق دینے والے فرشتے روٹ گئے اب گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان دن بدن زیوال کی طرف جاتا گیا جیسے ہی اس عورت نے اس گھر پر قدم رکھ اللہ اکبر اس شخص کا جو باپ تھا وہ بیمار ہو گیا بیماری دن بدن بڑھتی گئی اب یہ بڑھا شخص کھانستا تھا باپ کھانستا تھا تو اس کی بیوی کو بڑی ہی تکلیف ہوتی تھی نوجوان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ باپ کی چار پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برامدے میں رکھتو یہ بڑھا کھانستا ہے جرہ سیم پھیلتا بڑھا کھانستا ہے کرونا پھیلتا ہے میں تو اس کی کھانسی سے بابا تنگ آ گئی ہوں اس زندہ لاش کو اٹھاؤ باہر برامدے میں رکھتو کچھ دن باپ باہر برامدے میں پڑھا رہا اس کے بعد بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو اس باپ کو اٹھاؤ جا کے دریاں میں پھینک آ دریاں میں پھینک آؤ ٹھیک ہے نہیں تو میں تو بابا اس گھر سے جا رہے اب بیوی کی خواہش پر بیٹے نے کیا کیا رات کا دوسرا پہر ہے اس بدبخت اور بدقسمت بیٹے نے باپ کو اٹھایا کہاں جا رہا ہے دریاں میں ڈالنے جا رہا ہے کس کی خواہش پر بیوی کی خواہش وہ بیوی جو بد کردار ہے وہ بیوی جس کا شہطان کے ساتھ گہرہ تعلق ہے وہ بیوی جس نے گلی محلے میں رہنے والی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے جو بدتمیز ہے جو غیبت کرتی ہے جو بد اخلاق ہے بد اخلاق ہے وہ تو جہنمی ہی جہنمی ہے اب اس جہنمی بیوی کی خواہش پر اس بدبخت اور بدقسمت نوجوان بیٹے نے کیا کیا رات کی دوسرے پہر باپ کو اپنے کندے پہ اٹھایا دریاں کی طرف چل دیا دریاں کے اندر اس نے قدم رکھا جیسے ہی پانی اس کے کندھوں تک آیا بیمار باپ کو دریاں کے اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ باپ بول ہی پڑا بیٹے مجھے یہاں مت پھینکو مجھے یہاں نہ پھینکو دو قدم آگے کر کے پھینکو بیٹے نے کہا بابا دو قدم آگے کر کے پھینکنے کی وجہ ہی کیا ہے جب آپ کو مارنا ہی ہے جب آپ کو دریاں میں ہی پھینکنا ہے پھر دو قدم آگے کے دو قدم پیچھے کیا نہیں بیٹے اس میں بھی کوئی حکمت ہے بیٹے نے کہا بابا جی بتائیں کون سی حکمت ہے کہا بیٹے میں نے اپنے باپ کو اس جگہ پر پھینکا تھا میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ پر پھینکا تھا جہاں تم مجھے پھینکنے آیا ہے میں چاہتا ہوں مجھے دو قدم آگے کر کے پانی میں ڈال آگے کر کے پانی میں پھینک تاکہ تیری اولاد جب آئے تیری اولاد جب جوان ہونا وہ تجھے دو چار قدم اور اگر کے دریاں میں ڈالے باپ کے اس جملے نے بیٹے کی زندگی بدل کے رکھ دی یہ تو نسل در نسل سے چلا رہا ہے پھر میں اس سلسلے کو ختم نہ کر اب یہ بدقسمت نوجوان بدقسمت بیٹا خوش بختی میں تبدیل ہو گیا تھا اپنے بڑے باپ کو گھر لے کے آیا اس نے گھر آ کر کمرے کے اندر بڑے بیمار باپ کو سولایا اب اس کی خدمت کی اس کی نوکری کی اللہ رسول کو رازی کیا ایک شخص تھا اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا بدقسمتی سے اس کی بیوی کو جلت کی بیماری لگ اب دن بدل اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی گئی دوسری مسئبت اس پر یہ آن پڑی کہ کسی حادثے پر وہ شخص بینائی سے محروم ہوئے نظروں سے محروم ہوئے اب دونوں میاں بیوی اس حال میں گزر بسر کر رہے تھے بیوی کی یہ جلت کی بیماری دن بدل بڑھتی گئی وہ اتنی بدصورت ہو بیٹھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا اب سارا جہان اسے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا کراہت کرتا تھا ایک اس کا شوہری تھا جو بسم اللہ پڑھ کے لکمیں توڑ توڑ کے اس کے موں میں ڈالتا اسے کھانا کھلاتا اسے پانی پھلاتا وہ سوچتی اگر یہ میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ رہتا مجھے چھوڑ دیتا مجھے طلاق دیتا مالک شکر ہے تیرا کہ اس حال سے پہلے پہلے تو نے میرے شوہر کو نبی نہ کر دیا میرا شوہر اگر ان آنکھوں سے میری یہ بدصورتی ایک بار بھی دیکھ لیتا مجھے اپنے ساتھ نہ رکھتا وقت گزرتا گیا زندگی کا سورٹ ڈھل گیا اس شخص کی یہ بیوی فوت ہو گئی اس کا انتقال ہو گئی اس کی جدائی میں اس کے صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فیروخت کر دیا یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا جب دوسرے شہر جانے لگا تو کسی نے راستے میں آواز لگئی او اندھے او نبی نے اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی وہی تمہیں پکر پکر کر چلاتی تھی کھلاتی تھی پلاتی تھی اب کون تیری فکر کرے گا اب اکیلے کیسے رہو گئے او اندھے اس شخص نے کہا او بھائی میں اندھا نہیں ہوں میں اندھا بنا ہوا تھا او مجھے اندھا سمجھنے والے میں نبینا نہیں ہوں الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں دیکھو میں نبینا نہیں ہوں میں نبینا بنا ہوا تھا کہا وہ کیسے کہا میاں میں نبینا جان بوچھ کر ہی بن گیا تھا وہ اس لیے کہ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہوتا بہت ہی تکلیف دے ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں میری بیوی ڈرتی تھی کہ کہیں میرا شوہر میری بدصورتی کو نہ دیکھ اگر اس نے میری اس بدصورتی کو دیکھ دی یہ تو مجھے طلاق دے دے او میاں میں نے تو یہ جان بوچھ کر ڈراما رچایا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں نبینا ہوں بس یہ احساس میری بیوی کے لیے تکلیف دے ہوتا کہ میں اس کی اس بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا کچھ دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکار رہی تھی اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ شخص جنت کی وادیوں میں گھوم پر رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہے کسی نے پوچھا او میان تو جنت میں کیسے چلا گیا کہا ایک عمل کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا میرے تمام گناہوں کو بخش دیا کون سا عمل تھا یہ وہ والا عمل تھا جو میں نے بیوی کا دل نہیں توڑا تھا بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی تھی کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں بس یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے میرے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دیا غریب شخص نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنائی سات مسلوں والی مسجد بنائی کیونکہ اس کے ساتھ بیٹے تھے جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنے ساتوں بیٹوں کو بلائیا ساتوں بیٹوں کو اکٹھا کیا کہا بیٹو میری خواہش ہے میری تمنہ ہے کہ اس مسجد کی جو لپائی ہے نا وہ جنت کی مٹی سے کرو تم ساتوں بھئی اپنے گھر سے نکلو مجھے جنت کی مٹی لا کر دو میری خواہش ہے میری یہ خواہش پوری کر دو اب چھے بھئی گھر سے پاہر نکلے کہاں جا رہے ہیں جنت کی مٹی تلاش کرنے جا رہے ہیں کام تو بڑا ہی مشکل تھا لیکن باپ کا حکم تھا انکار کی گنجائش بلکل بھی نہیں بنتی تھی اب چھے بھئی گھر سے باہر نکلے ساتوں بھئی گھر میں رہا اس لیے کہ وہ بیمار تھا اب چھے بھئی پورا دن ایسے خواہش چھانتے رہے جنت کی مٹی تلاش کرتے رہے جنت کی مٹی کہاں سے ملنی تھی شام کو خالی ہاتھ واپس گھار لوٹے کیا دیکھتے ہیں چھوٹا جو بھائی تھا نا جو بیمار تھا وہ بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے باپ نے پوچھا اے جو تلاش کرنے گئے تھے ان کو نہیں ملی تو نے جنت کی مٹی گھر بیٹھے بیٹھے کہاں سے حاصل کر لی کہاں بابا بوری اٹھا کر اپنی ماں کی پیچھے پیچھے بھاگتا رہا جہاں جہاں میری ماں چلتی گئی وہاں وہاں کی مٹی اٹھا کر بوری میں ڈالتا گیا بابا یہ وہی جنت کی مٹی ہے جس مٹی کی آپ کو ضرورت ہے باپ نے دوسرے بیٹوں کو کہا نادانو تم ایسے ہی پورا دن بھاگتے رہے جنت کی مٹی تلاش کرتے رہے اور تمہاری جنت تو تمہارے گھر میں بیٹھی ہے ہائے جوانو تمہاری جنت بھی تمہارے گھر میں بیٹھی ہے ماں کے پیروں تلے جنت ہے ماں کی قدر کیا کرو بڑھے باپ کی قدر کیا کرو اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہو گئے ایک شخص کی اکلوتی بیٹی تھی بیٹی کی شادی کے دن قریب تھی اس نے جہیز کا سارا سامان مہیا کیا باپ نے جہیز کا سارا سامان اکٹھا کیا جس دن بیٹی کی شادی تھی بیٹی کی برات تھی این اسی دن موت کے فرشتے نے حملہ کیا بیٹی کی روح نکال کے چلا گیا وہ جسے براتی برات لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے این اسی دن برات کے دن جس دن بیٹی نے رخصت ہونا تھا موت کے فرشتے نے حملہ کیا اس نے نہ دیکھا یہ خوشیوں سے بھرا گھر ہے اس نے ایک پل میں خوشیوں کو اجار کے رکھ دیا موت نے ایک پل میں خوشیوں کو غمگینگیوں میں بدل کے رکھ دیا نہ رحم کیا دور سے آنے والی برات کو کسی نے کہا تمہاری شادی بربادی میں بدل گئی اب وہ تمہاری لیے دلہن نہیں رہی گھر میں لاش پڑی گھر میں میت پڑی مبارک بات دینے کے لیے جو آئے تھے وہ فاتحہ پڑھ کے جانے لگے جنازہ پڑھ کے جانے لگے روتے ہوئے باپ کی اچانک نظر جب مری ہوئی بیٹی کے جہیز پر گئی تو اس نے ایک چیز کی کمی میں حسوس کی تو روتے ہوئے باپ نے دکھ بھرے انداز میں دو لفظ کہے دو جملے کہے جسے سننے کے بعد کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے روتے ہوئے باپ نے کہا نہ آیا یاد اے آرام اس نامرادی میں کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی میں ہم نے سب کچھ تو خرید لیا تھا ہم نے سب کچھ جہیز کے لیے لے لیا تھا لیکن بیٹی کے لیے کفن نہیں لیا ایک عالم دین سے پوچھا گیا آپ نے کبھی اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے میں نے کہا لو جی میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کی ولی کی زیارت کر کے آیا ہوں کہا وہ کیسے کہا میں کہیں گیا ہوا تھا سفر پہ ٹرین اسٹیشن پہ جب میں نے سامان اتارا سامان اتارنے کے لیے مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی سارے مزدور دوڑ کر آ گئے میں نے دیکھا ایک مزدور تھا وہ مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز میں مشغول ہے وہ نماز میں مشغول ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا ہم اسی سے کروانا ہے میں نے کہا ہم اسی مجھے سے کروانا ہے جو نماز میں مشغول ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا اوہ بھئی تجھے پتہ بھی ہے ٹرین کی آمد کا وقت ہے تجھے مزدوری ملنے والی تجھے پتہ بھی ہے اس کے بہوجود بھی تو نماز میں مشغول ہو گیا ہے اس نے کہا جو میرے حصے کا رزق ہے میرا مالک مجھ تک ضرور پہنچائے گا اور ہر حال میں پہنچائے گا اس نمازی مجدور نے کہا بھائی جس رازق نے آپ کو میرے لیے انتظار میں رکھا جس رازق نے آپ کو میرے لیے روکے رکھا کہ تُو نے صرف اسی سے مجدوری کرانی ہے تُو نے صرف اسی کو پیسے دینے ہے بھائی اس مالک کو سجدہ نہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کیا مجھے ججتا ہے کہ اتنے پیار کرنے والے میرے اتنی تیکبھال کرنے والے رب کو سجدہ کرنے میں دیر کروں یہ مجھے نہیں ججتا ایک روتی ہوئی خاتون مولوی صاحب کے پاس آئی کہا مولوی صاحب امیری کا جنازہ نکل گیا ہے غربت اروج پر آ گئی میرے بچے ہیں جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو رات کو سوتے وقت وہ بہت زیادہ روتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا تویز لکھ کر دو کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کر جیسے ہی مولوی صاحب نے تویز لکھا اسی دن سے ان کے حالات بدلنے لگ اسی دن سے ترقی ہونے لگ دن بدن ترقی میں جاتا رہا اتنی ترقی ہوئی ایک دن یہ لوگ امیر بن گئے امیر بن گئے اللہ تعالی نے رزق سے نوازا پیسے سے نوازا دولت سے نوازا ایک دن یہ خاتون اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اچانک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جہاں اس نے مولوی صاحب کا وہ والا تویز سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس نے سوچا کیوں نہیں تویز اٹھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا کہ ہم نے اتنی جلدی ترقی کر لی اس خاتون نے تویز اٹھایا کھولا دیکھا اس کاغذ کے اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو یہ پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے ایسے گھر میں دے دینا جہاں رات کو بھوک کی وجہ سے پچوں کے رونی کی آواز آتی خوبصورت عورت تھی اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی جب وہ مری تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی جب اس کے جسم سے روح نکلینا تو لوگوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی دیگر عورتوں نے دیکھا کہا یہ تو نمازیہ عورت تھی نمازیں پڑھا کرتی تھی قرآن پڑھا کرتی تھی تحجد گزار عورت تھی اس کی خوبصورت شکل کو کیا ہو گیا ہے یہ تو وقت تھا اس کی پشانی سے اس کے چہرے سے نور چمکتا اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے اس کا خوبصورت چہرہ بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گیا پھر اس کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا جنازہ پڑھایا گیا تدفین کے بعد کافی عرصہ بعد کسی خاتون نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں چیخ و پکار کر لیں رو رہی ہے تڑپ رہی ہے چیخ رہی ہے کہتی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس نے پوچھا تو تو نماز بھی پڑھتی قرآن بھی پڑھتی تحجد گزار تھی اچھی عورت تھی مومنہ عورت تھی تجھے کیا ہو گیا ہے اللہ تعالی نے کس گناہ کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عذاب دے رکھا ہے کہ قبر سے تیری چیخیں نکل رہی ہیں تو اس عورت نے کہا کہ میں سب کچھ کرتی تھی میں قرآن بھی پڑھتی تھی میں نماز بھی پڑھتی تھی میں تحجد بھی پڑھتی تھی لیکن میں پردہ نہیں کرتی تھی میں بن سوار کے بہر نکلتی تھی میک اپ کر کے خوبصورت سا چہرہ بنا کے گلی سے بہر نکلا کرتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں جو ایک بار دیکھیں بار بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہو بس اس سوچ کی بنیاد پر میں گھر سے بہر نکلتی میرا جو حسن تھا وہ میرے شوہر کے لیے نہیں تھا یہ میری ایک سوچ تھی میرا جو حسن تھا وہ بہر والوں کے لیے نہ مہرم لوگ کے لیے تھا میں نماز پڑھتی تھی نماز میرے موہ پہ مارے گئی میں قرآن پڑھتی تھی میرے موہ پہ مارا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک سامپ کی ڈیفٹی لگا دی ہے وہ سامپ روزانہ آ کے کبھی میرے گالوں پہ ڈنگ مارتا ہے کبھی میری پشانی پہ ڈنگ مارتا ہے کبھی میرے ہونٹوں پہ ڈنگ مارتا ہے وہ نشیلی آنکھیں جس پہ میں بار بار اتراتی تھی وہ خوبصورت چہرہ جس میں میں بار بار اتراتی تھی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین و جمیل ہے اس چہرے کو سامپ ڈس رہا ہے جو ایک پر ڈنست آئے میں ستر گز اور زمین کے اندر ڈنست جاتی ہوں میرے لیے یہی عذاب ہی کافی ایک نوجوان تھا وہ عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھا کرتا تھا اور بیٹھنے کا شوق رکھتا تھا آدھی بن گیا تھا وہ نوجوان نمازی بھی تھا قرآن بھی پڑھتا تھا اللہ اللہ بھی کرتا تھا تحجد گزار نوجوان تھا ایک دن اس کے باپ نے کہا بیٹے عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر درمیان میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے وہ دونوں کو ورغلاتا ہے دونوں کو ورغلاتے ورغلاتے ایک دن گناہ کرنے پہ امادہ کر ہی دیتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ٹھیک نہیں ہے یہ تجھے دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے اس نے کہا نہیں بابا میرا دماغ الحمدللہ پاک و صاف میرا ذہن پاک و صاف ہے میرا دل پاک ہے میں پاکیزہ ہوں نمازی ہوں پرہزگار ہوں تحجد گزار ہوں عورت کی صحبت میرا کچھ نہیں بگاڑ اب باپ نے اسے پریکٹیکل طور پر سمجھانا چاہا باپ نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے دو کلو صاف ستھرے سیب لے کے آئے نوجمان بیٹا گیا بازار میں دو کلو صاف اور ستھرے سیب لے کے آئے باپ نے کہا اب جاؤ ایک کلو گندے گلے سڑے سیب لے کے آئے باپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہو دوسری بار بازار میں گیا ایک کلو گندے گلے سڑے سیب لے کے آئے اب باپ نے کیا کیا اسی کے سامنے اسے سمجھانے کے لیے کہا بیٹا ٹوکری لے کے آئے گلے سڑے سیب ٹوکری میں ڈال دیئے کہا ایک سیڈ پر رکھ تو صبح اٹھ کے میں آپ کو یہ دکھا کہ کچھ سمجھاؤں گا اس سے سبق حاصل کریں اب نوجوان نے صبح ہونے کا انتظار کیا صبح کا جیسے ہی صورت چمکہ نوجوان نے کہا بابا ٹوکری لے کے آؤں کہا لے جب ٹوکری لے کے آؤں ٹوکری کھولی باپ نے بیٹے کو دکھایا کہ وہ جو گلے سڑے کلو سیب تھے گلے سڑے سیب تھے انہوں نے دو کلو ساف سترے سیبوں کا بھی بیڑا غر کر رکھا تھا وہ جو گلے سڑے ایک کلو سیب تھے انہوں نے ساف سترے سیبوں کو بھی خراب کر رکھا تھا یہ دکھاتے ہوئے فرمایا بیٹے تو کتنا بھی نمازی کیوں نہ بن جائے تو جتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے تو جتنا بھی تحجد گزار کیوں نہ بن جائے ایک دن آئے گا عورت کی صحبت تجھے تباہ و برباد کر دے عورت کی صحبت جت جائے گی تو ہار جائے گا شیطان جت جائے گا تیری پرہیزگاری ہار جائے گی لہٰذا عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھا گی